اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اسے تارک What do you think about word plus ing Spoken English course in Urdu Hindi Lesson 73 What do you think about یاد رکھئے گا ہر جملے سے پہلے آپ نے لگانا ہے What do you think about What do you think about اس کے بعد آپ نے ورپ کی ing فارم استعمال کرنی ہے کیسے سب سے پہلا جملہ ہے What do you think about having a cup of tea with me What do you think about having a cup of tea with me میں نے پہلے جملہ استعمال کیا What do you think about پھر میں نے ing فارم استعمال کی پینے کے لیے having آپ اس کی جگہ taking drinking دونوں چیزیں لگا سکتے ہیں So what do you think about having a cup of tea with me میرے ساتھ چائے پینے کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے میرے ساتھ چائے پینے کے بارے میں کیا خیال ہے نیکسٹ جملہ ہے What do you think about working our time next week What do you think about working our time next week اگلے ہفتے انگلیش کے جملے بنانے کی انگلیش بولنے کی Next ہے What do you think about waiting in line for ticket What do you think about waiting in line for ticket Ticket کی لائن میں کھڑے ہونے کے بارے میں کیا خیال ہے تمہارا کیا خیال ہے تکٹ کی لائن میں کھڑے ہونے کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے تکٹ کی لائن میں کھڑے ہونے کے بارے میں سید What do you think about sailing What do you think about sailing جہاز چلانے کے بارے میں کیا خیال ہے پانی کی جہاز میں سفر کرنا یا پانی کی جہاز کو چلانے کے بارے میں کیا خیال ہے What do you think about sailing Next ہے What do you think about staying here another night What do you think about staying here another night What do you think about retiring from your job What do you think about retiring from your job اپنی نوکری سے ریٹائر ہونے کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے What do you think about planting new trees in the back yard What do you think about planting new trees in the back yard گھر کے پچھلے سہن میں درخ لگانے کے بارے میں کیا خیال ہے پچھلے سہن میں نئے درخ لگانے کے بارے میں کیا خیال ہے یا گھر کے پچھلے سہن میں نئے درخ لگانے کے بارے میں کیا خیال ہے What do you think about living in a new city What do you think about living in a new city نئے شہر میں رہنے کے بارے میں کیا خیال ہے Now it's time for assignment You need to translate these sentences in Urdu Our Hindi If you write Hindi Please write in Roman اگر آپ ہندی میں لکھیں تو برائے مہربانی اس کو رومن میں لکھئے گا اور Urdu بھی کوشش کریں رومن میں لکھ لیں کیونکہ اس کے بہت چھوٹے فونٹ ہوتے ہیں اور نظر میں دیکھنے میں پرابلم ہوتی ہے آپ نے یہ تمام جملے translate کرنے ہیں Urdu میں یاد رہے What do you think about offering to babysit What do you think about filming our vacation What do you think about driving a car What do you think about having dinner tonight What do you think about learning English Now it's time for خود Life becomes harder for us زندگی ہمارے لیے مشکل ترین بن چکی ہے When we live for others جب ہم دوسروں کے لیے زندگی گزارتے ہیں تو ہمارے لیے زندگی بہت مشکل ہو جاتی ہے But لیکن It also become richer and happier لیکن یہ بہت ہی عالی شان بن جاتی ہے اور خوشیوں والی بن جاتی ہے جب ہم لوگوں کی مدد کرتے ہیں لوگوں کے کام آتے ہیں یہ زندگی میں سب سے مشکل کام ہوتا ہے لوگوں کے کام آنا لوگوں کی مدد کرنا لیکن یہ ہمیں بنا دیتا ہے خوشحال اور بڑے دل والا امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی جانے سے پہلے ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے میرے چینل کو سبکرائب نہیں کیا تو سبکرائب کر لیں شکریہ السلام علیکم شکریہ شکریہ